بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں اس ٹاپک کا نام ہے الیکٹرک فیلڈ لائنز جو پشلے ٹاپک میں ہم نے بات کی تھی وہ کون سا تھا فیلڈز اور فورسز اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ الیکٹرک فیلڈ سٹرنٹھ کیا ہوتی ہے الیکٹرک فورس کیا ہوتی ہے کس طرح سے ہم الیکٹرک فیلڈ ایزا انٹرنزک پروپرٹی ہم دیکھتے ہیں وہ ہم نے سارا پشلے ٹاپک میں دیکھا تھا آج ہم دیکھیں گے الیکٹرک فیلڈ لائنز کیا ہوتی ہیں تو آج وہ ہی ہم دیکھیں گے یہ پوزٹیو کیو چارج کی الیکٹرک فیلڈ لائنز کس طرح کی ہوتی ہیں نیگٹیو کیو چارج کی الیکٹرک فیلڈ لائنز کس طرح کی ہوتی ہیں دونوں پوزٹیو چارجز اگر آپس میں قریب لائے جائیں تو الیکٹرک فیلڈ لائنز کس طرح کی بنے گی پوسٹیو نیگٹیو چارج کو قریب لائن تو الیکٹرک فیڈ لائنز کس طرح سے بنے گی یہ ساری چیزیں ہمیں جس لیکچر میں ڈسکرز کریں گے نہایت ہی اس آنٹ آپ کے ویڈیو کو شروع سے لے کر انڈ تک دیکھنا ہے انشاءاللہ اس کی سارے کانسپٹ کلیر ہو جائیں گے ہمارے پاس ایک سائنٹس ہے جن کا نام ہے مائیکل فیرڈے مائیکل فیرڈے نے ہمارے پاس ایک کانسپٹ پیش کیا تھا وہ کانسپٹ کیا تھا وہ آج ہم ڈسکرز کریں گے ہمیں پتا ہے کہ اگر کوئی بھی چارج کیوں ہے تو اس کے آس پاس کوئی نے کوئی الیکٹرک فیلڈ ہوگی لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ الیکٹرک فیلڈ کس طرح کی ہے مائیکل فیرڈے نے کیا کیا تھا کہ اس الیکٹرک فیلڈ کو جو چارج کے آس پاس ہے اس الیکٹرک فیلڈ کو لائنز کی صورت میں اس نے کیا کیا تھا دسکرائب کیا تھا کہ الیکٹری فیلڈ کو لائنز کی صورت میں ڈسکرائب کر کے ہم کیسے الیکٹری فیلڈ کا مگنیچوڈ ڈائریکشن اور سٹرنٹ وغیرہ کو فائنڈ کر سکتے ہیں یا اس کو سٹڈی کر سکتے ہیں تو آج وہی دیکھیں کہ اس نے لائنز کی صورت میں کس طرح سے سٹڈی کیا تھا اس کو اب اگر فرض کریں ہمارے پاس ایک چارج ہے پوزیٹیو کیو کوئی بھی پوزیٹیو کیو چارج ہے اس کے پاس ارد گرد ہمیں پتا ہے کوئی نہ کوئی فیلڈ ہوگی اب مائیکل فیرڈ نے اس کو لائنز کے صورت سے کیسے شو کیا تھا وہ چیز دیکھنی ہے مائیکل فیرڈ نے یوز کیا تھا کہ ٹیسٹ چارج کیو نوٹ اب اس کی بھی ایک کہانی ہے ہمارے پاس اگر کوئی بھی چارج ہے کیو کیو چارج ہے ہمیں نہیں پتا کہ یہ پوزیٹیو چارج ہے یا نیگٹیو چارج ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے میں کیا کروں گا ایک دوسرا چارج ٹیسٹ چارج کیو نوٹ یوز کروں گا یہ کوئی بڑا چارج ہے وہ بہت زیادہ چھوٹا سا چارج ہوتا ہے جس کی فیلڈ اس کی فیلڈ کو ڈسٹرب نہیں کرتی اب کیا ہوگا کہ دور سے میں کوئی پوزیٹیو کیو نوٹ چارج اس ٹیسٹ چارج کے قریب لاؤں گا اگر تو وہ اس ٹیسٹ چارج سے وہ ٹیسٹ چارج ریپیل ہو گیا تو میں کیا کہوں گا کہ یہ جو چارج ہے یہ پوزیٹیو ہے لیکن اگر جو میں دور سے پوزیٹیو کیو نوٹ چارج لا رہا ہوں اور وہ قریب لانے پر اس سے اٹریکٹ ہو گیا تو میں کیا کہوں گا کہ یہ نیگٹیو چارج ہے اب یہاں پر دیکھیں پوزیٹیو کیو چارج ہے مایکل فیرڈے نے کیا کیا کہ کوئی بھی ٹیسٹ چارج کیو نوٹ اس کے قریب لے کر آیا اب جیسے ہی ٹیسٹ چارج کیو نوٹ اس کے قریب لے کر آیا تو ظاہر ہے ٹیسٹ چارج ہم پوزیٹیو کیو نوٹ لیتے ہیں تو کیا ہوئے آپس میں ان کے ریپلشن ہوئی اور ریپل ہو کے یہ پوزیٹیو کیو نوٹ ٹیسٹ چارج کی کس طرح ڈائریکشن میں گیا اس ڈائریکشن میں تو اس نے کہا کہ پوزیٹیو کیو چارج یہاں سے ریپل ہو کے اس ڈائریکشن میں گیا اب نیچ نے کہا کہ اسی پوزیٹیو کیو نوٹ ٹیسٹ چارج کو کیا کہ اٹھا کے ادھر رہ دیا تو اب کیا ہوا یہی جو ہمارے پاس چارج ہے اس کے ریپل ہونے کی ڈائریکشن کس طرف گئی اس طرف تو اس نے کہا ہے ایک لائن یہ اسی طرح Q0 test charge کو ادھر رکھا تو یہ repel ہو کے ادھر گیا Q0 test charge کو ادھر رکھا تو یہ repel ہو کے اس طرف گیا کیونکہ میں نے فرس ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ جو repulsion ہوتی ہے وہ لائن joining the center of the two charges کے parallel ہوتی ہے تو یہاں پر یہ لائن جوائن کر رہی ہے تو repulsion کدھر اس طرف اگر یہاں پر بھی اس نے Q0 test charge رکھا تو اس کی repulsion کس طرف ہوئی اس طرف اور اگر یہاں پر اس نے Q2R test چاہ رہے گا تو اس کی repulsion کدھر ہوئی اس طرف تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ electric field lines جو دوٹڈ شکل میں تھی ہم نے پہلے بنائی تھی اس کو ہم نے کیا گیا ایک lines کی صورت میں بنا دیا اور ہم نے کہا کہ یہ جو electric field lines ہے یہ positive Q charge سے away move کر رہی ہے radioly کیا ہے outward ہے یہاں پر دیکھیں direction outward outward یہاں بھی outward یہاں بھی outward کہ یہ electric field line اس طرح سے کیا ہوتی ہے چارج میں سے باہر نکلتی ہے یہاں پر ہم نے ایک الگ سے ایک اس کی پکچر کے ذریعے سے بکھایا ہوا ہے کہ یہاں میں دیکھیں یہ positive Q charge ہے اور کیا ہوا ہے کہ electric field lines اس کی باہر کی طرف move کر رہے ہیں اور ایرو سے ہم نے اس کو شو کیا ہے تو ہم نے ابھی دیکھیں positive Q charge کہ جس کی electric field lines کیا ہے radially outward ہوتی ہے ہم نے lines کے ذریعے سے شو کیا اب ڈیکس دیتے ہیں کہ اگر اسی چارج سے جگہ میں negative charge راکھ دوں پہلے تو positive رکھا تھا اب میں نے کیا کیا کوئی بھی negative charge راکھ دیا اب جب negative charge میں نے رکھا تو اس کے قریب میں نے positive Q not test charge لایا اور ہمیں پتا ہے کہ negative اور positive ایک دوسری کو کیا کرتے ہیں attract کرتے ہیں تو یہ بجائے away move کرنے کے اس کے to world move کرنے لگا negative charge کی طرف move کرنے لگا یہ charge جو ہم نے رکھا تھا یہ بھی اس کی طرف move کرنے لگا یہ charge یہ بھی اس کی طرف یہ charge یہ بھی اس کی طرف اور یہ charge جو Q not test charge ہے یہ بھی اس negative Q charge کی طرف move کرنے لگ پڑا تو یہاں سے ہم نے دیکھا کہ یہ جو negative Q charge کی ہمارے پاس electric field lines ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں radially inward ہوتی ہیں مطلب اگر یہ charge پڑا ہوا ہے تو اس میں جو electric field lines ہوں گی وہ اس طرح سے آئیں گی اس کے اندر کی طرف آئیں گی تو وہ ہی ہم نے شوق کیا کہ اگر کوئی negative Q charge ہے تو اس کے electric field lines ہمارے پاس کیا ہوری ہیں inward آرہی ہیں وہ ہم نے arrow سے شوق کیا ہے اس کی radially outward negative Q charge کی radially inward electric field lines آئیں گی اب next چیز ہمارے پاس ہے اسی کیسے یہیں پر دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر electric field lines ہوتی ہے جو electric field ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے vector quantity اور vector quantity کا ہمیں پتا ہے کہ magnitude بھی ہوتا ہے اور direction بھی ہوتی ہے اب یہ lines ہمارے پاس magnitude کو کیسے describe کر رہی ہیں وہ چیز دیکھنی ہے مایکل فیرڈے نے کیا کہا تھا کہ جتنی lines آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوں گی وہاں پر electric field lines کی strength سب سے زیادہ ہوگی یعنی کہ یہ سب سے زیادہ strength جو ہمارے پاس اس positive Q charge کی ہوگی وہ اس region میں ہوگی کیوں؟ کیونکہ یہ distance آپ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے یہ electric field lines کافی زیادہ آپس میں قریب ہیں اور جتنا ان electric field lines میں distance کیا ہوتا جائے گا بڑھتا جائے گا اتنی electric field lines کی strength کیا ہوتی جائے گی کم ہوتی جائے گی اب اگر ہم سب کوئی پوچھے کہ یہاں پر electric field lines کی strength زیادہ ہے یا یہاں پر تو ہم کہیں گے یہاں پر زیادہ ہے یہاں پر کم ہے کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو ان کا distance electric field lines کا وہ کیا ہے بہت زیادہ بڑا ہے تو اس سے ہم نے کہا کہ magnitude of electric field lines جتنا زیادہ ہوگا جہاں پر اتنی اس کی طاقت کیا ہوگی strength کیا ہوگی زیادہ ہوگی اور direction ہم کیا کرتے ہیں arrow کے ذریعے سے شو کرتے ہیں q0 test charge کو قریب لاؤ کر تو دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں magnitude اور direction اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس دو positive q charge ایک دوسری چیزے کے قریب لائے جائیں تو ان کی field lines پر کیا فرق پڑے گا اب یہاں پر دیکھیں ایک positive q charge ہم نے دیکھا کہ جب بھی ہم دو positive q charge کو ایک دوسری کے قریب لاتے ہیں تو ان کی جو electric field lines ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں curve ہو جاتی ہیں یعنی کہ یہ ہمارے پاس کس طرح سے curve ہو رہی ہیں اس طرح سے اس electric field lines کو ہمارے پاس کدھر جانا چاہیے تھا اس طرف لیکن اس positive q charge کی electric field lines سے interact کرنے کے بعد ہی کدھر چلی گی اوپر کی طرف کیونکہ electric field lines بھی آپس میں کیا کریں گے repel کریں گے کیونکہ دونوں کیا ہیں same charges ہیں same magnitude کے اگر تو same magnitude کے same charges ہوں تو ان کے یہ جو درمیان والا region ہوگا یہاں پر کوئی electric field نہیں ہوگی اس کو ہم neutral zone کہتے ہیں اب اگر آپ کریں کہ دو positive q charge کی جگہ دو negative q charge ہوں تو وہ بھی اس کی electric field lines اسی طرح کی ہوں گی اگر دو same charges ہوں positive ہوں چاہے دونوں negative ہوں تو دونوں کی electric field lines اسی طرح کی ہوگی یعنی کیا ہوں گے ایک دوسرے کو repel کریں گے اور ایک دوسرے کے جب وہ قریب آئیں گے تو کیا ہو جائیں گی curved ہو جائیں گی next بات کرتے ہیں کہ اگر ہم دو positive q charges کی بجائے ایک positive q charge لے کے آئیں ایک negative q charge لے کے آئیں تو پھر electric field lines ہمارے پاس کس طرح کی ہوں گی یہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ positive q charge سے outward جاتی ہیں اور negative q charge کے invert آتی ہیں جب ہم positive q charge کو negative q charge کے قریب لائیں گے تو positive q charge سے electric field line start ہوں گی اور negative q charge پہ جا کے electric field line end ہوں گی اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر یہ جو electric field line ہے اس کو کیسے جانا چاہیے تھا اس طرح سے لیکن کیا ہوگا جب ہم negative q charge اس کے قریب لے کے آئیں گے تو یہاں سے یہ curved ہو کے کیا ہو جائے گی negative q charge کے اندر چلی جائے گی کیوں کیونکہ یہاں سے start ہو رہی ہے یہاں پر end ہو رہی ہے یہ electric field line بھی کیا کرے گی curved ہو کے negative q charge electric field line curved ہو کے negative q charge کے اندر یعنی جب بھی positive اور negative charge ایک دوسرے قریب لائیں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ attraction ہوتی ہے تو electric field lines کی مدد سے ہم ان کے attraction کو show کر سکتے ہیں کہ وہ curved ہو کے positive charge سے نکلیں گی اور negative q charge کے اندر چلی جائیں گی یہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دونوں charges کیا کر رہے ہیں ایک دوسرے کو attract کر رہے ہیں ان کی بھی field lines کیا ہو جائیں گی curved ہو جائیں گی ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم parallel plate capacitor کو دیکھیں تو اس کی ایک plate جو ہے ہمارے پاس وہ positively charge ہوتی ہے ایک plate جو ہمارے پاس ہوتی ہے وہ negatively charge ہوتی ہے تو اگر وہاں بھی ایک positive charge کی لیر ہے ایک negative charge کی لیر ہے تو لازمی ادھر بھی وہاں پر electric field lines موجود ہوں گی تو وہاں پر بھی کیا ہوگا positive سے originate ہوں گی negative پر terminate ہوں گی positive start negative پر end positive start negative پر end ہوں گی لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان دونوں کی درمیان جو جتنی electric field lines ہیں وہ آپس میں equally spaced ہیں یہ نہیں کہ یہ line زیادہ close ہے یہ line زیادہ close ہے یہ line زیادہ close ہے سب کیا ہیں equally spaced ہیں تو اگر line equally spaced ہوں equally ایک جسرے کے close ہوں تو ایسی electric field lines کو ہم uniform electric field lines کہتے ہیں یہاں پر end پر دیکھیں تھے یہاں پر کیونکہ plate ختم ہو گئی ہے تو یہاں پر end والی line کیا ہوگی ہے curve ہوگی ہے لیکن باہر نہیں نکلی curve ہو کے دوبارہ negative میں terminate یہاں بھی curve ہو کے terminate تو ایسی electric field lines کو ہم کہہ ہیں کیا کہیں گے uniform electric field lines اب اس پورے ٹاپک کو تھوڑا سے summarize کرنے کے لیے چار پوائنٹ یہاں آپ کی بک والوں نے وہ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ electric field lines originate from positive charges and end on negative charges یہ electric field lines کیا ہوتے ہیں کہ positive charge سے originate ہوتی ہیں اور negative charge پہ کیا ہوتی ہیں end ہوتی ہیں جیسے کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ positive charge سے originate ہوتی ہیں اور negative charge پہ end ہوتی ہیں اگر دو charges ہیں اور وہاں پر electric field lines ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ اس میں electric field lines کی direction کس طرف ہے تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں ایک tangent ٹھیچتے ہیں جسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ کس charge کی electric field line ہے اور کس طرف جا رہی ہے اب اگر یہاں پر میں معلوم کریں کہ اس positive Q charge کی direction کس طرف ہے تو یہاں پر میں کیا کروں گا ایک tangent کھیچوں گا کہ یہاں سے جو positive Q charge جو ہمارے پاس electric field line نکر رہی ہے اس کی direction کیا ہے اس طرف ہے لیکن negative Q charge ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہوگی ہے curve ہوگی ہے اگر میں یہاں پر معلوم کرنا چاہوں direction تو یہاں پر direction ہمارے پاس کس طرح سے ہے کچھ اس طرح سے ہے کہ negative charge کے اندر کی طرف electric field آ رہی ہے تو کسی بھی point پر اگر ہم کو tangent draw کریں تو ہم electric field lines کی direction اس point پر معلوم کر سکتے ہیں اچھے next ہمارے پاس آتا ہے کہ the lines are closer where the field is strong and the lines are further further apart where the field is weak اس پہ بھی ہم پہلے بات کہا چکے ہیں کہ جہاں بھی lines آپس میں بہت زیادہ close ہوں گا وہاں پر field کیا ہوگی strong ہوگی اور جہاں پہ یہ further apart ہوں گی تو ہمارے پاس field کیا ہوگی weak ہوگی اب اس area میں ہم دیکھیں تو یہاں پر field کافی زیادہ strong ہوگی کیوں lines کیاں کافی close ہیں اور یہاں پر field کیا ہوگی آس پاس weak ہوگی کیونکہ lines آپس میں کافی فاصلے بھی ہیں next ہمارے پاس point آتا ہے کہ no two lines cross each other this is because E has only one direction at any given point if the line cross E could have more than one direction اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی electric field lines ہیں اس کی direction ایک ہی ہوگی ہمارے پاس کوئی بھی electric field line دوسری lines کو cross نہیں کرے گی اگر تو ایک electric field line دوسری lines کو cross کرے گی تو اس کی direction ایک سے زیادہ ہو جائے گی اور ایسا possible نہیں ہے picture سے اس کو دیکھتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں یہ electric field line ہے اس کی direction ہے یہ کسی کو cross نہیں کر رہی یہ electric field line ہے اس کی direction ادھر یہ electric field line ہے اس کی direction ادھر یہ ہے کیا یہاں پر کہیں بھی آپ کو ایک electric field line دوسری electric field lines کو cross کرتی بھی نظر آ رہی ہے ایسا نہیں ہے اگر تو ہمارے پاس یہ فرض کر electric field possible نہیں ہے یہ آپ کے short question میں بھی ہے کیا electric field line ہے ایک گزر کو cross کر سکتی ہے تو آنصر اس کا یہ ہے no two electric field lines can cross each other because e has only one direction if they cross each other e could have more than one direction and it is physically not possible تو یہ دھمارا آج کا topic electric field lines امید ہے آپ کو اچھے سمجھ آگے ہوگی